اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھیں آج کل مجھے بہت سارے بھائی بہنوں کے کالز آنے لگے ہیں ریلیشنشپ کو لے کر اور رشتوں کو لے کر اب ظاہر ہے کہ میں ویڈیوز ویسے بناتا ہوں تو لوگ مجھ سے سوالات بھی ویسی کریں گے لیکن میکسیمم جو کال آ رہے ہیں وہ میاں بیوی یعنی ہزبنڈ وائف کے رشتوں کو لے کر آ رہے ہیں کبھی کوئی ہزبنڈ کوئی پتی کوئی شوہر کال کرتا ہے کہ میرے بیوی کے ساتھ میرے رشتے اچھے نہیں ہیں کوئی طریقہ بتائیے کبھی کوئی کسی کی بیوی یعنی ہماری بہن ہم کو کال کرتی ہے کہ ہمارے شوہر کے ساتھ ہمارے رشتوں میں بہت کروات ہے کوئی بات بتائیے کوئی ٹپس دیجئے تو میں آج آپ لوگوں کو پانچ ایسے ٹپس دوں گا مرد حضرات کو خاص طور سے کہ آپ یہ پانچ کام اپنے بیوی پر ٹرائے کر کے دیکھئے ساری کڑواہٹ دور ہو جائے گی اور رشتوں میں مٹھاس آئے گی میہ بیوی کے رشتوں میں مضبوطی آئے گی اور آپ کی بیوی بہت خوش ہوگی ضرور ٹرائے کرنا ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا کام جب بھی آپ کی بیوی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو دور سے نہیں سمجھائے بلکہ اس کے قریب جائے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو آپ سمجھائے کوئی بھی بات سمجھانی ہو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی بیوی کو راحت سکون اور اثمنان بہت زیادہ محسوس ہوگا نمبر دو جب آپ اپنی بیوی کو کوئی بات سمجھا رہے ہو تو بات کرتے کرتے بیوی کے چہرے پر اگر بال آ جائے اور اس کے ماتھے پر لٹکتے ہوئے جو ذلفیں ہیں اس کو تھوڑا نرمی سے پیار سے ہٹاتے بھی رہیں ایسا کرنے سے بیوی بہت اچھے تاثر دیں گی بہت اچھے ریاکشن آپ کو دیں گی اور یہ آپ کے رشتوں میں مضبوطی لائے گا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کا خیال رکھیں گے تو بہت فرق پڑے گا نمبر تین بیوی اگر آپ کی رونے لگ جائے آنسو بہانے لگ جائے تو اپنی انگلیوں سے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو کو ساف کر لینا یا جیب میں سے رومان نکال کر اس کے آنسو کو ساف کر لینا ایسا کرنے سے کیا ہوگا آپ کی بیوی کو حد درجے اپنا پن محسوس ہوگا نمبر چار بیوی سے یہ کہنا کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں بار بار محبت کا اظہار کرنا ہم کیا کرتے ہیں جھگڑے تو بہت زور زور سے کرتے ہیں لڑائیاں بہت زور زور سے کرتے ہیں لیکن محبت کا اظہار کرنے میں ہم تھوڑا شرماتیں ہچکچاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ای لیویو یہ صرف گل فرن کے لیے ہے ناجائز رشتوں کے لیے ہے نہیں اس کی سب سے بڑی حقدار آپ کی بیوی ہے آپ کی جیون ساتھی ہے آپ گاہے گاہے کبھی کبھی اپنی بیوی کو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کو ای لیویو بول دیا کریں کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں اگر دیکھئے اگر آپ کی بیوی غصے کی بھی حالت میں ہوگی نا تو یہ کہنے سے اس کا غصہ اور آپ کا جھگڑا ختم ہونے میں مدد ملے گی اور بیوی کے اندر آپ کے لیے ایک پیار والی فیلنگ ایک لف فیلنگ پیدا ہوں گی اور آپ کو جواب میں بہت پیار ملے گا ہے نا نمبر پاچ کبھی کبھی اپنی بیوی کے پیشانی کو چون کر یہ کہا کریں اکثر کہا کریں مہینے میں دو بار چار بار چھ بار جب بھی آپ کو پوسیبل ہو تو اس کی پیشانی چون کر یہ ضرور کہا کریں کہ آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے گفت دیا ہے ہدیہ دیا ہے میں آپ کے میری زندگی میں آنے سے میں بہت خوش ہوں ہے نا یہ آپ ضرور کہا کریں گاہے گاہیں کبھی کبھی ضرور کہا کریں یہ پانچ کام آپ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے رشتے میں بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ لو اور بہت زیادہ محبت بڑھے گی تو یہ آپ ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ بہت کام آئے گے آپ کو یہ پانچ باتیں ٹھیک ہے اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہے اسلام علیکم